اسلام علیکم سردیو کے آتے ہی ہمیں مارکیٹ میں سنگھاڑے دیکھنے کو ملتے ہیں مہنگے ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ اسے گھر پر ہی بوائل کر لیتے ہیں لیکن گھر پر بوائل کرتے ہوئے کبھی کبھی تو یہ اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ان میں پانی بھر جاتا ہے وہ کھانے کو ہی دل نہیں کرتا ہے اس لیے اس کو بوائل کرتے وقت ہمیں کن چیزوں کو مدنظر رکھنا چاہیے کونسی ٹیپس کو فالو کرنا چاہیے یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں سپیشل یہ سردیو کی کھانسی کے لیے بڑے فائدے مند ہے ہائی بلیٹ پریشر یہ کان کے لیے بھی بہت ہی فائدے مند ہے یہ جھوڑوں اور طلابوں میں پائے جاتے ہیں ان کو اس لیے صاف دو سے تین بار پانی سے صاف کرنا چاہیے تاکہ اوپر جو اس کے میل کے چیل ہے وہ اچھی سی صاف ہو جائے اسے میں نے دو سے تین بار پانی سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد اسے میں کھکر میں بوائل کروں گی یہ ویٹامین ای فرار مقدار میں پائے جاتا ہے یہ دوائیوں میں بھی کافی استعمال ہوتا ہے لیڈیز اور جینٹس مسائل جو ہوتے ہیں نا ان میں بھی ان کی دوائیوں میں بھی یہ بہت استعمال ہوتا ہے اور یہ دوائیوں میں کچھا ہی استعمال ہوتا ہے میں نے تین سے چار بار پانی میں واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد اب اسے میں کھکر میں بوائل کروں گی کھکر میں میں کیسے بوائل کروں گی سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک کپ پانی کا ایڈ کیا اور ایڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے رکھ دیا سٹیمر یہ ہے میرے پاس سٹیمر سٹیمر رکھنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی سارے سنگاڑے یہ میرے پاس آدھا کلو سنگاڑے ہیں ان کو میں نے دو سے تین بار پانی سے اچھا سا واش کر لیا ہے اور اب اسے سٹیمر کے اوپر پھلا دیتے ہیں سٹیمر کے اوپر پھلانے کے بعد اب اس پہ لگا دیتے ہیں دھکن کل لگانے پر چولے کی فلیم کر دیتے ہیں آن اور اوپر رکھ دیتے ہیں گکر جیسے ہی ہم چولے پہ گکر رکھیں گے ہم اس کا ویٹ کریں گے کہ اس کے اندر سٹیم بن جائے اور ویسل سٹارٹ ہو جائے جیسے ہی یہ ویسل بنینا شروع ہو گئی تو ہم اسے تقریباً پانچ منٹ تک اسے سٹیم دیں گے اور یہ جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں پورے اب ہم اس کی ویسل کو فوری طور پہ اتار دیتے ہیں کیونکہ اسے سٹیم میں پڑا نہیں رہنے دینا جیسے ہی یہ پڑے رہیں گے تو اس کے اندر پانی چلا جائے گا اسے فوراً اس کی سٹیم نکال دیں نکالنے سے یہ بہت زبردست سے سگاڑے بوائل ہوں گے ایسی ہو گے جیسے ہم کوئی گری کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سگاڑے ہو گئے ہیں یہاں پر بوائل زبردست سے اب اسے ہم ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے بعد اب اس کا ہم اوپر سے چھلکہ اتارتے ہیں اور پھر میں بتاتی ہوں کہ ہم اس کو کھائیں گے کیسے یہ جی یہاں پر ہو گئے ہیں ٹھنڈے اب سارے میں نے دوسرے پرتن میں نکال لیے ہیں اسے فوراً دور پر ٹھنڈا کرنا چاہیے یہ گٹنوں کے لیے کمردرد کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے جیسے یہ آج کل سیزن ہے اس کو اپنی روٹین میں ضرور استعمال کریں یہ جی یہاں پر ہو گئے ہیں ٹھنڈے اب میں اس کا چھلکہ اتارتی ہوں جی ناظرین آپ کو میرے ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے پیارے سے چینل نازک لوگ کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل جائے اور اپنا فیڈ پر ایک دنہ مت بھولئے گا یہ جی یہاں پر ہو گئے ہیں سنگھاڑے اچھے سے بوائل اور ان کا چھلکہ بھی اتر چکا ہے اب ہم لوگ اسے کھاتے ہیں یہ کیسے کھاتے ہیں یہ میرے پاس ہے کالا نمک کیونکہ موسٹلی طور پر کالا نمک ہی استعمال ہوتا ہے کھانے کے لیے کچھ لوگ چاٹ مسالہ کالی مرچ وغیرہ ڈال کے بھی کھاتے ہیں یہ آپ کا اپنی مرضی ہے ویسے تو یہاں پر مجھے کالے نمک کے ساتھ ہی زیادہ مزے کے لگ رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کے میں یہاں پر چیک کرتی ہوں کیسے ہیں اور زبردست یہاں پر وائل ہوئے ہیں آپ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اور ملتے ہیں کسی شاندار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دے اللہ حافظ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ زبردست وائل ہوئے ہیں